مہنگائے کے تابت توڑ حملے مہنگی بشلی کے بعد مہنگا پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا حکومت نے خاموشی سے پیٹرول 19 روپے 95 پیسے مہنگا کر دیا نئے قیمت 272 روپے 95 پیسے پی لیٹر ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 90 پیسے کا اضافہ نئے قیمت 273 روپے 44 پیسے ہو گئی جنوبی پنجاب کی عوام نے پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا شہری کہتے ہیں مہنگائے کے تفان نے پہلے ہی زینہ دوبھر کر رکھا ہے پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائے کا نیا تفان آئے گا گھر چلائیں بشلی کا بل ادا کریں یا پیٹرول ڈلوائیں مہنگائی کا ایک اور تفان یعنی بم پھوڑ دیا گیا ہے بشلی کے بل دیکھ لیں اور پیٹرول دیکھ لیں یعنی کہ جو ڈیلی بیسس کمانے والا بندہ ہے وہ کہاں جائے گا پاکستانی عوام بس خاموشی سے اس کو جھیل رہی ہے احتجاج نہیں کر رہی حالکہ احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے اور پور زور احتجاج کرنا چاہیے کیونکہ آئے روز یہ جو اضافہ ہے نا یہ ظلم ہے پیٹرول مہنگا ہوتے ہی ٹرانسپورٹ مافیا بھی میدان میں آ گیا بہابلپور کے ٹرانسپورٹرز نے کرایا بڑھا دیا پچاس سے دوستو روپے اضافی وصولی کرنے لگے ملتان کا کرایا پانس سو لیاقتپور کا تین سو پچاس روپے کر دیا پیٹرول اور دیزل کی بھڑتی قیمتیں رحیم یار خان شیمر آف کامرس کے تحفظات مائب صدر میاں سعید حسن کہتے ہیں پیٹرول کی بھڑتی ہوئی قیمتوں سے مہنگائے کا دفعہ نہ آئے گا ظلائی صدر پیپرز لوائز فارم رحیم یار خان مرزا امین خان کہتے ہیں بشلی گیس پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں عام آدمی مہنگائے کی چوکی میں پسکر رہ گیا ملتان میں لپی جی مزیب مہنگی رکشہ ڈرائیورز پریشان سرکار قیمت دو سو ایک روپے عام مارکٹ میں دو ساٹھ روپے کلو میں فرق سواری ہر کسی نے من مرضی کا ریٹ مقرر کر رکھا ہے قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے رکشہ ڈرائیورز کی اپیر ریائے ستلوش میں تو غیانی سب کچھ بہا لے گیا پانی بہاولنگر میں چن آباد اور چشتیاں میں درجن و حفاظتی بند لہروں کی نظر پانی آبادیوں میں داخل لوگوں کی نقل مکانی شواری سینکڑوں ایکڑ ارازی ڈھوب گئی شارے کی قلت اسسسٹنٹ کمیشنر اور ڈی ایس پی لوترا کا دورہ سلابی صورتحال کا جائے سا لیا دریائے سراب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ علیپور کے مقام پر کٹا اور شدت اختیار کر گیا پسلے زریاب پانی گھروں میں داخل ادھر کبیر والا کے مقام پر دریائے راوی میں سلابی صورتحال پسلے طبعہ آبادیوں کو خطرات لاحق مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور انتسامنی کی طرف سے امدادی کیمپ نہ لگانے کا شکبہ دریائے سناب میں پانی کی سطح بدتدریش بلند ہونے لگی راندپور میں موزہ امیرپور سربانہ سلابی پانی میں ڈوب گیا سینکڑو اکڑ پر فصلے تباہ سوارے کی کمی مویشی بیمار ہونے لگے مظفرگڑ انتظامیاں ممکنہ سلابی صورتحال سے نمتنے کے لیے تیار زلہ ملتان میں گیارہ فلٹ ریلیس کیمپ قائم کر دیے گئے دریائے سن میں تغیانی نے تباہی مچوا دی روشان کے قریب کچھا جوہان کا زمیندارہ بند ٹوٹ گیا چاہ دہاز دریائب سلاب کے باعث رحم یار خان اور روشان کا زمینی رابطہ منکتا ہو گیا کوٹ ادو میں تونسہ بیراز کے مقام پر کٹاؤ کیسے شکاف پڑ گیا نشیبی علاہ کے دریائب آنے کا خدشہ مکینوں کو نقل مکانی کا حکم بھلوال لنک کینال میں تیس پھر چھوڑا شکاف پڑ گیا تیس اکڑ ارازی زریاب آگئی لہیا میں باسٹ موازات متاثر بیس فلٹ ریلیف کیمپ قائم مدھر چاہمپور میں ہیرو بند کی مضبوطی کا کام جاری بچھلی کی بلو میں ٹیکس کی بھرمار لیاقتپور میں شہری سرابہ احتجاز مظاہرین کا کہنا تھا ہمارے لیے دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئے خود کشیاں کرنے پر مجبور ہیں حکومت ریلیف نہیں دے سکتی تو تکلیف بھی نہ دے پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی پالیسی سے نہراف کرنے پر جنوبی پنجاب کے باعث ورعقین کو پارٹی سے نکال دیا ملتان کے شہر ثابت ممبران سبائی اسمبلی بھی پارٹی سے برخاص سیکیٹری جنرل مہر ایوب کے دستخط سے بازابطہ نوٹیفکیشن چاری کر دیا کیا مسلم لیگ نون کے رہنما عویس احمد لاغار متحارک سختی سرور میں چیف ملک ارشاد کے ڈیرے پر آمد منتقبل دیاتی نمائندوں معجوزین علاقہ سے ملاقات سیاہ سے صورتحال پر تبادلے خیال بازوڑ میں جے گیو آئے کے جلسے میں دھماکا انسانی جانوں کی سیاہ پر لئیہ کے تمام مقاتب فکر کے علم کرام کی مصمت بازوڑ کا واقعہ کو ملک کے خلاف سازش کرا دے دیا حکومت سے ملزمان کو کیفر کردار تک پاہنسو آنے کا مطالبہ حکومت پنجاب کپاس کی پیداواری صلاحیت اور منافع بڑھانے کے لئے سرکرم نگران صوبائے وزیر زراز سنت و تجوارت ایس ایم تنویر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اشلاس کپاس کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائسہ لیا کیا کپاس کی پیداوار کو بڑھانے کے حوالے سے مختلف اقتماد پر غور کپاس کی ملکی پیداوار میں 35% اضافق کرنے کے لئے پلان تیار عوام کو ساف پانی کی فراہمی کمیشن سیکیٹری پلاننگ اینڈ ڈیویلپنٹ بورڈ سوہیل انبر کی زیرستدارت اسلاس مختلف سیکٹرز کی سات رکھیاتی سکیموں کی منظوری علیپور کو دو ارب اٹھاس کروڑ چار لاکھ روپے دیے جائیں گے کہہ روڑ پکا کے لئے ایک ارب پینتالیس کروڑ چوارا سی لاکھ روپے فرنس کی منظوری جنوبی پنجاب کی سیاہوں کے لئے بڑی خوشکبری پورٹ منگرو اٹاری ٹاپ تاچ سڑک کی تامیر چاری ڈائریکٹر جنرل کوہی سلیمان ڈیویلپمنٹ رہ دھو اٹی بابر بشری نے کام کا جائسہ لیا ملتان انتظامیے کا سیاہت کے فروغ کے لئے املے ایک دام پورٹ سٹریٹ کی اپکریڈیشن پر کام تیزی سے جاری کمیشنر انجینئر آمیر خٹک کا سٹیریم اور فوڈ سپریٹ کا دورہ میار پر کسی صورت سمجھوتا نہ کرنے کی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لئے اینٹری ٹیسٹ کمیشنر ملتان آمیر خٹک کی زیرے صدارت جائزہ اچلاف سیکیورٹی کی فول پروف انتظامات کرنے کی ہدایت آرپیو ملتان کا پولیس ایڈکیٹر پبلک سکول کا دورہ زیرے تامیر پروڈیکٹ کا جائزہ پچھوں کی کارکردگی اور تعداد بڑھانے کے لئے مسید اکتابات کی ہدایر محدود آپریشن کے باوجود ریلوے کو بوگیوں کی کمی کا سامنا دوریشنر سپریٹینڈن ہماد حسن مرسا کہتے ہیں ملتان سے چلنے والی چار ٹرینوں کے لئے 27 بوگیاں کم ہیں شین سے بوگیاں آنے کے بعد ٹرینیں بھی چل سکیں جدید مہارتوں کو سیکھنے کے خواہش مند طلبہ کے لئے اچھی خبر جوامیر زکریہ ملتان میں فری لانسنگ اور ٹیکنیکل کورسز کا آغاز ایروزگار کے لئے دو ماہ کی کورسز آن لائن اپلائی کرنے کی آخری تاریخ پندرہ اگست ہے دہلیز پرمسائل کے حلقہ مشن ڈیرہ غازی خان سمیں جنوبی پنچہ بھر میں عوامی ریوینیو خدمت کشہریاں لگائے گئیں سائلین کشکایات پر فوری حلق احکمات جاری ہر ماہ کی یکم اور دو تاریخ کو کشہریاں لگائی جاتی ہے بھکر میں دعوت اسلامی پاکستان کے سر احتمام مونسون شجرکاری مہم کا آخاز ڈی اور دریا کنارے گرم پکوڑے اور کلپی کھانے کا اپنا ہی مسا دریا ستوچ میں بہابل پر مقام پر پانی آتے ہی دریا کے کنارے بھی آباد ہو گئے ایمپریس پل کے مقام پر مختلف پوٹ پوائنٹ پر کھل گئے شہریوں کی تفریق کے لیے کشتیاں شہریوں کی بڑی تعداد تفریق کرنے میں مسروف دکھائی تھی